موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر امن و خانون کی برخراری پر کوئی سمجھوتا نہیں کلیکٹر کانفرنس کی تتاہی تقریب سے وزیراعلا کا خطاب غیر موسمی بارش کے نقصانات کی ریپورٹ پیش ہونے کے بعد ہی مرکز فنڈز جاری کرے گا مرکزی وزیر ونکیا نائیڈو کی وضاحت شہر کے مختلف مخامات سے بازیاب کرائے گئے تقریباً پچاس بچہ مزدوروں کو بیہار روانہ کر دیا گیا ایل بینگر میں سکول جانے والے کمسن طالب علم کو کرین نے رون ڈالا نشے میں دھڑ ڈرائیور گرفتار اور آوارہ کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ کشائی گڑے میں چار افراد زخمی سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیرالہ کے چندر شکھر راؤں نے اہدداروں پر زور دیا ہے کہ ریاست میں امن و خانون کی برخراری کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے شہر کی خانگی ہٹل میں دو روزہ کلیکٹرز کی فتاہی تخریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی امیدوں کو پورا کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ریاست میں امن و خانون کی برخراری ضروری ہے وزیرالہ نے کہا کہ حکومت ریاست میں غربت کے خاتمے کے مقصد کے تحت کام کر رہی ہے اور اہدداروں کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے وزیرالہ نے کہا کہ حکومت کے پروگراموں کو بنیادی سطح تک لے جانے کی ضرورت ہے حکومت بہبودی پروگراموں پر ستائیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے اور اس کا ست ویست فائدہ عوام کو ہونا چاہیے وزیرالہ نے گھر گھر پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ حکومت اس سلسلے میں اقتامات کر رہی ہے آئندہ تین سالوں میں برقی پیداوار کے لیے اکینوے ہزار کروڑ روپے خرچ کے جائیں گے کلیکٹر کانفرنس کے پہلے دن بلدی نظم و نسخ وارٹر گریٹ آسرا پینشن سوچ بھارت سوچ تلنگانہ پروگراموں کا جائزہ لیا گیا اہدداروں نے بھی اس سلسلے میں وزیرالہ کو تفصیلات سے واقع کروایا بعد میں وزیرالہ نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سونچ کو ختم کرنا چاہیے کہ حکومت اور عوام الگ ہیں وزیرالہ نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن اربن ڈے اور ایک دن رورل ڈے قرار دیتے ہوئے مخامی کاموں کا جائزہ لیا جائے وزیرالہ کے سیار نے کہا کہ انفرادی بیت القلعہ کے لیے بارہ ہزار اور عوامی بیت القلعہ کے لیے پینسٹھ ہزار کروڑ روپے حکومت فراہم کرے گی شہری علاقوں میں ڈمپنگ یارٹ شمشان گھارٹ خبرستان ترکاری گوشت مچھلی مارکٹ اور پار قائم کیے جائیں گے عوامی نماندوں کو بھی اس سلسلے میں تاؤن کرنا چاہیے شہری علاقوں میں عوام کو کچھرہ ڈالنے کے لیے ڈسٹ بین فراہم کیے جائیں گے شہر میں موجودہ سرکاری ارازیات کا تحفظ کیا جائے عوام کی ضرورت کے لیے ارازی کا استعمال کیا جائے ظلے میں ہنگامی صورتحال سنیٹر کے لیے کلیکٹرز کے پاس دس کروڑ روپے کی رقم مختص ہونی چاہیے شہر میں موجودہ سرکاری ارازی کا تحفظ کیا جائے شہر میں موجودہ سرکاری ارازی کا تحفظ کیا جائے کیے گئے تھے سخت سیکیورٹی کے وجہ سے کلیکٹرز کو ہوتل کی گیٹ پر ہی روک دیا گیا اور پیدل ہوتل کے اندر چانا پڑا کانفرنس میں چیف سیکیورٹی کے لعواز زلے ستے کے عہدداروں کو بھی طلب کیا گیا تھا سیکیورٹی عملے کے رویے پر بعض عہدداروں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا وزیراعلا کے خافلے آنے کے وقت ریاستی وزیر قبائلی بہبوت چندلال کو بھی روک دیا گیا جب سیکیورٹی عملے سے ان کے گارڈز نے بحث و تقرار کی اسی وقت آئی ٹی کے وزیر کے ٹی آر بھی وہاں پہنچے اور وہ پیدل ہی ہوتل کے اندر چلے گئے یہ دیکھنے کے بعد چندلال بھی پیدل اندر چلے گئے ہوتل کے اندر داخلانہ دینے پر عہدداروں کو اپنی گاڑیاں نو پارکنگ کے علاقے میں رکھنی پڑی مرکزی وزیر ونکہ اینائیڈو نے کہا کہ تلنگانہ میں غیر موسمی بارس سے ہوئے نقصانات کی ریپورٹ انیس اپریل کو وزیراعظم کے خوالے کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت بھی اپنی ریپورٹ مرکوز کو روانہ کرے گی اس کے بعد ہی مرکزی حکومت فنڈز جاری کرے گی مرکزی وزیر نے بتا کہ بجٹ اجلاس میں حصول ارازی بل پیش کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سال دوہزار تیرہ میں کانگریس نے جو بل پیش کیا تھا بی جے پی نے اس کی تائید کی تھی وینکہ اینائیڈو نے کہا کہ سوریا پیٹ انکانٹر میں ہلاک ہونے والے پولیس ملازمین کو شوریا میڈل دینے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ سے سفارش کی جائے گی بی جے پی کے فلور لیڈر کے لشمن نے کہا ہے کہ ٹیارس حکومت جیچمسی انتخابات سے خوفزدہ ہے اس لیے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لشمن نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آٹھ ماہ کی محلت طلب کرنے پر ہائی کورٹ میں بھی حکومت کی سرزنش کی ہے حکومت کو فوری انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے عظیم تر بلدیہ ہیدرباد سپیشل آفیسر کے تحت کام کر رہی ہے جو عوام کے لیے مناسب نہیں ہیں لکشمن نے کہا کہ بلدیہ کا عملہ صرف ٹیکس کی وصولی پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں عوامی مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت دستور کی قلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی انحراف کی حوصلہ آفزائی کر رہی ہے ریاستی وزیر اپاشی حریش راہ نے ٹیارس حکومت پر بی جے پی اور تلگو دشم قائدین کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے حریش راہ نے کہا کہ دہاتوں میں خوشحالی کے مقصد اور ذرعی شعبے کو پانی کی سربراہی کے لیے مشن کاکتیا پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے بتا کہ مرکزی وزراء ونک اینائیڈو بھنڈا رودتہ تریا اور گورنر ایس ایل نرسیمن نے بھی حکومت کے مشن کاکتیا پروگرام کی ستائش کی ہے حریش راہ نے کہا کہ حکومت عوام کو جواب دے ہیں اور عوام کے سوال پر ہی جواب دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم درندر موڈی کے اچھے کاموں کی بھی ٹیارس نے ستائش کی کشن رڈی کو غیر ضروری بیان بازیوں سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کشن رڈی سے اپنے الفاظ واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا وزیراعظم پاشی نے بتا کہ مشن کاکتیا پروگرام کے سلسلے میں عوام سے مشورے بھی طلب کیا جائیں گے اس سلسلے میں انہوں نے ہیلپ نائن نمبر 040-2347-2233 کا بھی آغاز کیا ہرشتہوں نے بتا کہ جلد ہی ایک ویب سائٹ کا آغاز بھی عمل میں لائے جائے گا آنڈھرا کانگریس کمیٹی کے ترجمان تلسی رڈی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی بیرونی ممالک میں ہندوستان کے وخار میں اضافہ کرنے کے بجائے اس کی توہین کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اندر اندر موڈی خود کو بی جے پی کا تشخیلی کارکن سمجھ رہے ہیں تلسی رڈی کا کہنا تھا کہ بیرونی دورے کے دوران ملک کے اس کیمز کو کانگریس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تلسی رڈی نے سوال کیا کہ انڈی اے حکومت میں جو کچھ ہوا کیا وہ اس کیم نہیں تھے کیا کارگیل کے لڑائے میں شہید ہونے والوں کے تابوت کے معاملے میں ہوا اس کیم انڈی اے کے دور میں نہیں ہوا تھا تلنگانہ کانسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے کہا کہ بیرونی دورے کے دوران وزیراعظم روک ڈینسر کی طرح پیش آ رہے تھے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دن میں پانچ بار کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بیرونی دورے کو وزیراعظم نے فیشن کا مخابلہ بنا دیا انہوں نے کہا کہ ملک کی داخلی سیاست کا ذکر کرتے ہوئے بیرونی دورے کے دوران وزیراعظم نے ملک کے وقار کو متاثر کیا انہیں مستقبل میں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے کانگریس کے رکون کانسل نے کہا کہ عظیم تربلدیاں ہیدرباد کے انتخابات کے معاملے میں ہائی کورٹ نے حکومت کے موپر تماشا رسید کیا ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پر حکومت کی گرفت کمزور ہو چکی ہے اس لیے انتخابات کب کرائے جائیں گے اس کی وضاحت کرنے سے بھی حکومت قاسر ہے تیلگو فلم سٹارز کی تنظیم مووی آرٹسٹ اسوسیشن کے انتخابات میں فلم سٹار راجندر پرساد نے صدر نشین کے عہدے کے لیے کامیابی حاصل کی ہے راجندر پرساد نے اپنی قریب حریف جیاسودہ کو تقریباً اسی سے زیادہ اوٹوں سے شکست دی واضح ہے کہ انتیس مارچ کو مسکرہ دارے کی تنظیمی انتخابات ہوئے تھے اسوسیشن کے جملہ سات سو دو ارکان کے منجملہ تین سو چوریانوے نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا تھا مووی آرٹس اسوسیشن کے جنرل سیکرٹی کے عہدے کے لیے شیواجی راجہ کا انتخاب عمل میں آیا فلم چیمبرز کے پاس راجندر پرساد اور شیواجی راجہ کے حامیوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی بادنی میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر پرساد نے کہا کہ وہ فلم آرٹس کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے غیر جانب داری کے ساتھ قدمات انجام دیں گے تلنگانہ تلگو دشم کے لیڈر ایم نرسلم نے کہا کہ تلگو دشم پارٹی آندھرا سے زیادہ تلنگانہ میں مضبوط ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نے کہا کہ تلگو دشم پارٹی کی قدمت کرنے والے ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں جنہوں نے کئی مشکل حالات میں پارٹی کا ساتھ دیا بالقصوص تلنگانہ میں پارٹی کے ان مشکل حالات میں خائدین نے اپنی جدو جہد جاری رکھی اور یہ جدو جہد آگے بھی جاری رہے گی شیفصنہ کے ترجمان سنجر روت کی طرف سے مسلمانوں کو حق رائدہی سے محروم کرنے کے بیان کے خلاف لکنوں میں مجلس کی طرف سے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا مجلسی کارکنوں نے شیفصنہ کا علامتی پتلا بھی نظرات اشکیا مخامی مجلسی کارکنوں کا کناہ تھا کہ شیفصنہ اور دیگر فرقہ پرستنظیموں کی طرف سے مسلسل مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور مجلس ایسی طاقتوں کے خلاف خاموش نہیں رہے گی اس مقید پر شیفصنہ کے خلاف شدید نعر بازی بھی کی گئی اور ان کے جو سیوگی سنگٹھن ہیں لگاتار مسلمانوں اور ایسائیوں کے خلاف جو ٹپڑیاں کر رہے ہیں ہم نے اس کے برودھ میں یہ پردرسن کیا ہے اور شیفصنہ کا پتلا بھوکا ہے جس طرح سے بولتے ہیں کہ مسلمانوں سے مدعدکار چھین لینا چاہیے ایسائیوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے اس طرح کی ٹپڑیاں جو ہیں کوئی دیش بھکت یا راشتبادی سنگٹھن نہیں کر سکتا ہے یہ ٹپڑیاں کرنے کا سیدھا ہوچت دکھائی دیتا ہے سیدھا یہ ان کا ایک ساجت دکھائی دیتی ہے کہ آپ اس دو اس دیش کا جو ایک سنگٹھن سنگٹھک دھاچہ ہے اس دھاچے کو آپ توڑنے کا پریاز کر رہے ہیں جس طرح کی یہ سٹیڈمن دے رہے ہیں جس طرح کی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں سیدھا سیدھا یہ درس آتا ہے کہ یہ بدیسی سکتیوں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں حریصتی وزیر آپکاری پادماراؤں نے چوبیس اپریل کو منقض ہونے والی ٹی ایر ایس پارٹی کے پلینری سیشن کے سلسلے میں ال بی اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا اجازہ لیا اس موقع پر پلینری کمیٹی کے احتیدار بھی موجود تھے سیدھا باد منڈل کی لاپرواہی کی وجہ سے مختلف اسکیموں کے درخواست گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے درخواست گزاروں نے منڈل آفیس کے سٹاف کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہو بتا کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے مختلف سیٹیفیکٹس کے لیے دفتر کے چکر لگا رہی ہیں لیکن سٹاف کا حال یہ ہے کہ وہ ٹالمٹل سے کام لیتے ہوئے بہانے بنا رہے ہیں انہوں نے بتا کہ منڈل کا سٹاف بعض اخواست درخواست دوبارہ آن لائن جمع کرنے کے لیے کہتا ہے انہوں نے بتا کہ بیواؤں اور ممرین کے وظیفے کے لیے گزشتہ تین مہینوں سے وہ دفتر کے چکر لگا رہے ہیں لیکن انہیں وظیفے کی رقم نہیں دی گئی انہوں نے بتا کہ سٹاف اپنی نشیس پر موجود ہو تو اس کے لنج پر جانے کا بہانہ بناتے ہیں انہوں نے جب کوریج کے لیے پہنچے تو منڈل کے سٹاف نے انہیں کوریج کرنے سے رکنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈل آفیس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے شہر کے مختلف مقامات سے آزاد کرائے گئے پچاس سے زائد بچوں کو بیہار روانہ کر دیا گیا تفصیلات کی مطابق اس سلسلے میں بچوں کو مختلف تنظیموں اور ریلوے پولیس کی بھی مدد حاصل تھی دوسری طرف سوزون سنٹر ریلوے نے خصوصی مہم مہم پر کاروائی کرتے ہوئے سو مصافرین کو گرفتار کر لیا ہے ایسی آر کی ڈی ایس آر سی سومتی نے میڈیا کو بتایا کہ جمعہ کی صبح بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والے زنانے کے ڈبے اور معذورین کے کمپارٹمنٹ میں سفر کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے بتایا کہ خواتین کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف ریلوے پولیس سے شکایت کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹول فری نمبر ایک سو بیاسی پر فون کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ریلوے پولیس اس سلسلے میں بروقت کاروائی کر کے خاتلی افراد کے ٹرین سے اترنے سے پہلے ہی گرفتاری کو یقینی بنائے گی کوکٹ پلی کے علاقے پرشاند نگر میں لڑکی کے باپ نے جنونی آشق کا خاتل کر دیا تفصیلات کے مطابق والا براو کی بیٹی کرشنا وینی عرف نرجہ کو راجو نامی نوجوان محبت کے نام پر حراسان کیا کرتا تھا جبکہ والا براو نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور تہہ کر دی تھی جب یہ تلال راجو کو ملی تو جمعہ کے صبح نرجہ کے گھر پہنچا اس کی ماں اور دیگر افراد خاندان کو دھمکی دے کر کہنے لگا کہ نرجہ کی شادی اس کے ساتھ کی جائے اسی بحث و تقرار کے دوران راجو نے درانتی سے نرجہ پر حملہ کر دیا جب اس کی ماں اور بھائی نے نرجہ کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے دونوں پر بھی حملہ کر دیا گھر کے باہر موجود نرجہ کے باپ والا براو نے جب اپنے افراد خاندان پر راجو کے وحشیانہ حملے کو دیکھا تو وہ غصے سے بے خواب ہو گیا اور اس نے راجو سے درانتی چھین کر اس کا ہی ختل کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس مخام واقعہ پہنچ گئی پہلے نرجہ کو خان کی دوا خانہ منتقل کیا گیا بعد میں راجو کی لاش کو پوسٹ مارٹنم کے لیے دوا خانہ لے جا گیا اس واقع سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی شہر کے مضافات علاقے الوی نگر میں جے سی بی کرین نے کم سن بچے کو رون ڈالا تفصیلات کے مطابق خسنہ پرمکہ ساکین نرسری کا طالب علم شیوہ اپنی ماں کے ساتھ اسکول جا رہا تھا کہ اسکول کے قریب کرین ڈریور نے لا پروہی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کم سن شیوہ کو رون ڈالا اس واقعے میں شیوہ برسر موقع ہلاک ہو گیا مخامی افراد نے نشے میتھوڈ ڈریور کی جم کر پٹائے کی اور بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا مصروف سڑک پر اس واقعے سے کافی دیر تک ریفک جام رہی پولیس نیکیز درج کر لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں کوشائی گڑے کے علاقے میں آوارہ کتوں کے حملے میں چار افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق اے پی آئی سی کے پاس آوارہ کتوں نے دہشت پھیلاتے ہوئے حملہ کر دیا اس واقعے میں چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری گاندی ہاؤسپٹل منتقل کر دیا گیا واضر ہے کہ حالیہ چند دنوں میں شہر کے کئی علاقوں میں آوارہ کتوں کے حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں بلدیا کی طرف سے ایک دو دن صرف کاروائی کی گئی پھر وہی لاپرواہی کا موقف اختیار کیا گیا شہر کے کئی علاقوں میں آوارہ کتوں کی دہشت سے عوام پریشان ہیں سیاسی جماعتوں کے خواہدین مسلسل بلدی حکام کو تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ بلدیا کا عملہ صرف ٹیکس وصولی میں مصروف ہے جبکہ عوام کی سہولت اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی مطالقہ حکام کو چاہیے کہ آوارہ کتوں کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر محیم چلائی جائے تاکہ عوام برقصوص کمسین بچے محفوظ رہیں کندپور دی ہاتھ زلے رنگا رڈی میں ایک شخص برقی رو لگنے سے فوت ہو گیا تفصیلات کی مطابق جمعہ کے صبح کے خاتمے چھتی سالہ رام رڈی اپنے کھیت میں پانی کی موٹر چالو کر رہا تھا کہ برقی رو لگنے سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوس ماتم کے لیے تواقعانہ منتقل کر دیا ہے لنگرہوس کے علاقے موگل نغربی میں سکراب کے گودام میں آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق گودام کے مالک جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے واپس لوٹے تو دیکھا کہ گودام میں آگ لگی ہوئی ہے فوری پولیس اور فائر بگیٹ کو واقع کی اطلاع دی گئی مہدی پٹنم فائر بگیٹ کے ملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا آگ لگنے کی وجہ کا پتا نہیں چل پایا ہے بھوانی نگر پولیس کو اکبر نالا واقع مہین باغ سے ایک شخص کی مسک شدہ لاش ملی ہے لاش اس حد تک گل گئی ہے کہ بظاہر یہ پتہ نہیں چلایا ساکتا کہ متوفی کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے بھوانی نگر پولیس نے ایک کیس دچ کرتے ہوئے واقع کی مختلف ذاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں امن و خانون کی برقراری پر کوئی سمجھوتا نہیں کلیکٹرز کانفرنس کی افتتاحی تخریب سے وزیرالہ کا خطاب غیر موسمی بارش کے نقصانات کی ریپورٹ پیش ہونے کے بعد ہی مرکز فنڈز جاری کرے گا مرکزی وزیر بینکریا نائیڈو کی وضاحت شہر کے مختلف مقامات سے بازیاب کرائے گئے تقریباً پچاس بچہ مزدوروں کو بیہار روانہ کر دیا گیا ایل بینگر میں سکول جانے والے کمسین ٹالیب علم کو کرین نے رون ڈالا نشے میں دھو ڈرائیور گرفتار اور آوارا کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ کشائی گڑے میں چار افراد زخمی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ